بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین سامین اگر اب تک آپ لوگوں نے دیسی لیب سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لے تاکہ ہماری ارانے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچتی رہے سامین آج کا ہمارا موضوع برج اقرب دو آزار بائیس سیت و توانائی کی صورتیال گزشتہ سال کے مقابلے میں بہتر ہوگی لیکن توجہ کی ضرورت برحال رہے گی دو طاقتور طویل مدتی سیارے آپ پر مخالفانہ نظرات ڈال رہے ہیں اس لیے اپنے آرام و سکون کا خاص خیال رکھئے اس سے قطع نظر یہ سال خوشباش اور تفریر سے برپور نظر آتا ہے آپ کا پانچوہ گر برپور قوت میں رہے گا خصوصاً 11 مئی اور اس کے بعد 29 اکتوبر سے لے کر 21 دسمبر تک یعنی قریباً نصف سال یہ زندگی کی لرزتوں سے مستفید ہونے کا وقت ہوگا اس کے علاوہ وہ تخلیقی قسم کے مشاغل بھی مفید رہیں گے اگر آپ بچے پیدا کرنے کی عمر میں ہے تو آپ کی ذرخیزی میں معمول سے زیادہ اضافہ نظر آئے گا عمومی سطح پر بات کی جائے تو بچوں کے ساتھ گزرا ہوا وقت آپ کی لئے نہایت پر مسرط اور تسکین بخش ثابت ہوگا اگر آپ کمارے ہیں تو اس سا شادی کرنا بہتر نہیں ہوگا معاملات میں بہت زیادہ آدم استقام نظر آ رہا ہے موجودہ رومانی مواقع سے لطف اٹھائیے لیکن کسی بات کو دل پہ مت لیجئے ایسے تعلقات بنانے کی ضرورت نہیں جنہیں آپ نیبا نہ سکے مالی امور اس سال بہترین انداز میں چلیں گے خصوصاً گیارہ مئی اور اس کے بعد 29 اکٹوبر سے لے کر 21 دسمبر تک ان ایام میں روزگار کے بہترین مواقع محسر ہوں گے اگر آپ روزگار کی تلاش میں ہے تو سمجھیں کہ مل گیا اگر آپ برسر روزگار ہیں تو آپ کو بہتر روزگار کے مواقع محسر آئیں گے موجودہ سیٹ اپ میں یا کسی اور جگہ دسمبر 2020 سزال آپ کے چوتھے گھر میں موجود ہے اور یہ سال بھی یہاں گزارے گا اس لئے گرے لوم امور میں کسی قدر دشواریاں نظر آتی ہیں آپ گھر کے حوالے سے پہلے سے زیادہ ذمہ داری لے رہے ہیں یورینز گزشتہ چند سالوں سے آپ کے ساتھوے یعنی محبت کے گھر میں موجود ہے اور مزید چند سال یہاں گزارے گا اس کی وجہ سے ازواجی زندگی اور دہرینہ محبتوں کی آزمائش ہو رہی ہے مریخ معمول سے خاصہ طویل عرصہ یعنی چار ماہ سے زیادہ وقت آپ کے آٹھوے گھر میں گزارے گا عموماً مریخ کسی گھر میں ڈیڑھ ماہ سے زیادہ نہیں رکھتا اس نظر کا اشارہ بہت واضح ہے آپ کو سرجری کروانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اور آپ کی زندگی میں شامل بچوں کی مالی عموم میں اتار چراؤ پیدا ہوں گے پلوٹو کم وویش بیس سال سے آپ کے تیسرے گھر میں مقیم ہیں یہ سال بھی یہی گزارے گا لیکن اب یہ رسختی کی تیاری بھی کر رہا ہے اس کے اثرات آپ کے بین بھائیوں اور پڑیسیوں پر پڑ رہے ہیں ان سالوں میں آپ کے گرد و بیش کا ماحول غیر معمولی حد تک تبدیل ہو گیا ہے بین بھائیوں کی زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے ہیں کالج سے نیچے کی سے تاکہ طالب علموں کے سیکھنے کا عمل سست رفتار ہو رہا ہے لیکن انہوں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے یہ بہت سے خوبی سیکھا ہے